اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل کتنے پیارے آپ کو فلاور سامنے نظر آ رہے ہیں خوبصورت سے پیارے سے یہ فلاور ہے یہ ہے ہماری موس روز آج ہم اسی ٹاپورک پر بات کریں گے نیکس سیزن کے لیے اس کو کیسے سیو کرنا ہے یہ بہت ہی خوبصورت فلاور ہوتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور کافی سارے کلروں میں ملتے ہیں پہلے میں اس کی تھوڑی سی تعریف کر دوں کہ یہ کافی کلروں میں ملتے ہیں اور بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے اور کافی سارے ناموں سے جانا جاتا ہے اس کو پارچولا کا بھی بولتے ہیں اس کو گلے دوپہری بھی بولتے ہیں اور موس روز بھی بولتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے اور ایزی ٹو گروہ ہے اور ہر گھر میں یہ میں نے لگے ہوئے دیکھے ہیں اور کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے یہ گروہ ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم نیکس سیزن کے لیے کیسے سیو کریں آج اسی ٹاپک میں ہم بات کریں گے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ جو ہے آپ کہیں بھی لگا دیں تو یہ بہت ہی ایزی سے اگ جائے گی حالانکہ یہ سیڈ سے بھی گروہ ہوتا ہے لیکن کٹنگ سے بہت اچھے گروہ ہوتا ہے یہ میں نے سارے جتنے بھی یہ کلر ہے میرے پاس یہ سارے میں نے کٹنگ سے گروہ ہوئے ہیں اور یہ کافی بڑے سائز کا پارٹ ہے اس کے اندر یہ میں نے چھوٹا پارٹ رکھا ہوا ہے لیکن اس کی روٹس جو آنا اس کے اندر تک چلی گئی ہوئی ہیں اس کو لگانے کے لئے بڑے پارٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو چھوٹے پارٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اس لئے کہیں سے بھی آپ کو اس کی کٹنگ ملے اگر آپ کو کلر اس کا اچھا لگے پیارا لگے اس کے فلاور کا تو آپ نے کٹنگ لے لینی ہے اور لانکے تو لگا دینی ہے اور وہ کٹنگ آپ کی بہت ہی اچھے سے گروہ ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ ملٹیپلائے ہو جاتا ہے آپ اس کی کٹنگ لگاتے جائیں لگاتے جائیں اور آپ کے پاس یہ اتنے سارے ہو جائیں گے کہ کمی نہیں ہوں گے پھر آپ اور دوسرے لوگوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں ابھی اس کا سیزن جا رہا ہے کیونکہ یہ گرمیوں کا فلاور ہے گرمیوں میں یہ بہت اچھے سے گروہ ہوتا ہے ابھی بھی اس کے یہ دیکھیں پھول کا سائز جانا کافی اچھا ہے لیکن کچھ پھول میں آپ کو دکھاتی ہوں جن کا سائز چھوٹا ہو گیا ہوا ہے کیونکہ جو ہی ان کا سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے ہتم ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سے اسے فلاور جو آنا وہ چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے ہم ان کو نیکس سیزن کے لیے سیو کر کے رکھ لیں تو یہ آپ کا پودا کبھی بھی نہیں مرے گا اور سالوں سال آپ کے پاس رہے گا یہ میرے پاٹ میں لگا ہوا ہے یہ ریڈ کلر یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لیکن یہ اتنا آور گروت ہو گیا ہوا ہے اور اس کے پھول کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول کا سائز کتنا چھوٹا ہو گیا اس کے پھول کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے سیزن میں لیکن جو ہی سیزن ہا اٹھ ہوتا ہے تو پھر پھول کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہاں سے ساری کٹنگ کر دینی ہے آپ نے جتنی بھی اس کی برانچز ہیں یہ جتنی بڑی بڑی برانچز ہیں سار ہی آپ نے کٹ کر دینی ہے اور کٹ کر کے ان کو زائع نہیں کرنا ان کو علیدہ ایک پوٹ میں لگا دینا جی فرینٹو اس کا تیسرا کلر یہ ہے میرے پانس یہ دیکھیں بہت ہی پیارا شاکنگ سا کلر ہے اس کا پھول کے سائز کا بھی کافی بڑا سائز ہوتا ہے لیکن یہ اب سیزن آٹ ہو رہا ہے تو اس لیے اس کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے جتنی بھی یہ دیکھیں کتنی ساری اس میں برانچز جوانے نیچے تک آئی ہوئیں اگر آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو آپ نے ایسے کر کے اس کو کٹ کر دینا جتنی بھی اس کی اوور گروتھ ہے ساری آپ نے کٹ کر دینا ہے ساری برانچز اس کی میں نے کٹ کر دینا ہے آپ چاہیں تو ان کو دوبارہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کام ہے میرے پاس تو تو بہت زیادہ میں کسی کو کٹنگ دی رہی ہوں نہیں تو میں وہ جو کچن ویسٹ ہے اس میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اب آپ کا بودہ جو آنا یہ نیکس سیزن کے لیے اب یہ ہمارا بودہ جو نیکس سیزن کے لیے ریڈی ہو گیا آپ نے اس کو کسی شیڈی ایریا میں رکھ دینا اور پانی کام دینا ہے اور انشاءاللہ یہ بلکل ایسے ہی ہرہ برہ رہے گا اور نیکس سیزن میں بہت اچھی فلاورنگ کرے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیکس سیزن میں آپ کو یہ نائن او کلاک کلے تو پیری پارچولا کا جو بھی اس کو بولتے ہیں اس کے اتنے پیارے پیارے ہوبصورت سے فلاور ملیں تو آپ اس کو سیو کر کے تو رکھ لیں اور ویڈیو کیسی لگی ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نیاتے سے سبسکرائب بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے لافیز